اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسرا اہم نقاط جو کہ جاولی کے چندرہ امورے اس کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کریں گے پیارے بچوں شواجی مہاراج کی عظمت بہدوری اور ان کے کانناموں سے شواجی مہاراج نے بہت ترقی کی اور یہ عظمت اور یہ کانناموں سے شواجی مہاراج کے بہت سارے دشمن ہو گئے مالوں کے دلوں میں ان کی عظمت بڑھ گئی اور شواجی مہاراج غریبوں کے عوام کے راجہ بن گئے یہ دیکھ کر بہت سارے لوگ شواجی مہاراج سے جلنے لگے حسد کرنے لگے ان میں جو تھے جاولی کے چندرہ امورے شامل تھے جاولی کے چندرہ امورے کی جاگیر رائے گر سے لے کر کوئینا ندی تک فیلی ہوئی تھی جاولی کے چندرہ امورے ان کو بیجاپور کے عادل شاہ نے جاگیر اعتا کی تھی اور انہیں چندرہ امورے کے حطاب سے بھی نواز آتا جاولی اس وقت کے مطابق جاولی بہت گھنہ جنگلات تھا یہاں پر پیارے بچوں سورج کی روشنی دن میں نیچے نہیں پہنچ پاتی تھی پورا جنگل انگیروں سے گھرا ہوا تھا سنسان اور خطرناک جنگلات تھے دن میں شیر ریچ بھالو گھومتے فیڑتے تھے ایسے حالات میں جاولی پر حملہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا گویا جاں چندرہ امورے موروں کی جاولی خطرنات شروع کی کچھار تھی ایسے حالات میں شیواجی مہراج نے تیہ کر لیا تھا کہ جاولی پر حملہ کرنا ہے اور انہیں زیر کرنا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ دولت راہ امورے انتقال کر گئے تھے اور ایسے وہ حالات میں ان کے وارثوں میں جھگڑے شروع ہو گئے شیواجی مہراج نے یشون دراؤ کو مدد کی کہ وہ جاولی کی گدی پر بیٹھے اور شیواجی مہراج کی مدد سے یشون دراؤ مورے جاولی کی گدی پر جا بیٹھے شیواجی مہراج سے یشون دراؤ نے وعدے کیے تھے کہ میں جیسے ہی گدی پر بیٹھا میں آپ کو سالانہ خیراج دوں گا اور آپ کی ہر طرح سے مدد کروں گا لیکن یشون دراؤ جیسے ہی گدی پر بیٹھا وہ تمام وعدے بھول گیا اور شیواجی مہارات کے علاقوں پر حملے کرنے لگا شیواجی مہارات نے تیع کر لیا کہ مورے کا اگر ابھی بندوبست نہیں کیا گیا تو یہ سوراج قائم کرنے کے لیے ہمیں تخلیف دے گا اس طرح سے پیارے بچوں آج ہم نے جاولی کی چندر راؤ مورے کے متعلق معلومات حاصل کی اب اس کے بعد ہم سبق کے دوسرے اہم نقاط پر اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے اللہ حافظ موسیقی